جائے ہند جائے بھارت ساتھیوں ساتھیوں اس ویڈیو میں خاص جانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں یدی آپ نے کہیں سے کرزہ لیا اور آپ کرزہ نہیں چکا پا رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا کام کر رہے ہیں سب سے پہلا کام تو ادھیان رکھئے آپ نے کرزہ لیا آپ کرزہ نہیں چکا پا رہے ہیں کسی بھی کارن سے آپ کی نوکری چھوٹی آپ کا ویپار بند ہوا اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے اس میں سرکار کی بہت ساری غلط نیتیاں ذمہ دار ہیں اور پچھلے لمبے سمیتا کچھ گلت نیتیوں کے کارن لوگ ڈاؤن کے کارن نوٹ بندی کارن جی ایسٹ کے کارن بہت سارے لوگوں کے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں شاید کروڑوں لوگوں کے ویپار بند ہوئے ہیں بہت ساری نوکریہ چھوٹی ہیں تو اس میں آپ کا دوش نہیں ہے آپ خود کو دوش نہ دیں سب سے پہلا کام تو یہ کریں دوسرا کام جن لوگوں سے بھی کرزہ لیا ہو چاہے بینک سے لیا ہو نبی اپسی سے لیا ہو فون اٹھائیے انہیں اپنی سمسیاں بتائیے آپ لوگ نہیں چکا پا رہے ہیں آپ کش نہیں دے پا رہے ہیں آپ انسٹرولمنٹ نہیں دے پا رہے ہیں آپ انٹریس نہیں پی کر پا رہے ہیں بات کریے بہت سارے لوگ اس سمعے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں بہت سارے فائننسز پرائیویٹ مجھے بات کر رہے ہیں کہنے سار ہم بہت مدد کر رہے ہیں ہم نے ایک ایک دو دو تین تین سال کا سمعہ دیا لوگوں کو انٹریس بھی نہیں لے رہے مول بھی نہیں لے رہے کیونکہ انہوں نے پانچ دس سال تک میں انٹریس دیا ہے اگر آپ بات نہیں کریں گے اگر آپ فون نہیں اٹھائیں گے اگر آپ بھاگتے رہیں گے تو غلط ہو جائے گا بات کریوں اسے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی مدد ملے گی کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا اور یدی پھر بھی کوئی پریشان کر رہا ہے تو بھی انہیں بتائیے کہ آپ کی ادھکار کیا ہیں آپ انہیں بتائیے کہ میں اگر مانسی گروپ سے آپ مجھے پرتانہ دیں گے اگر آپ مجھے پریشان کریں گے تو پھر مجھے کوئی اکشن لینا پڑے گا اور سرکار کی گائیڈ لائنس ہیں کہ کوئی بھی کرزیں دینے دینے والے کو جس کو کرزہ دیا ہے اس کو گالی گلوس نہیں کر سکتا ہے بتتمیز ہی نہیں کر سکتا ہے میز بیم نہیں کر سکتا ہے اناب شناب باتیں نہیں بول سکتا ہے اس کو اسے کسی طرح کی مانسک شاریخ پرتانہ نہیں دے سکتا ہے یہ بات انہیں پتا ہونی چاہیے اور ایسے بھی جن لوگوں نے کرزہ دیا انہیں بھی تو پتا ہے کہ یدی ویکٹی زندہ رہے گا ویکٹی صحیح رہے گا کام زندہ صحیح رہے گا تو دے دے گا آج نہیں تو کل دے دے گا لیکن ویکٹی نہیں رہا تو کام زندہ نہیں چلا تو پھر کہاں سے دے گا تیسرا کام کرزے سے باہر نکلنے کے بیس طریقے ہوتے ہیں وہ پوری ٹریننگ نشل دی جا رہی ہے آپ یہاں جائیے یہاں پر آپ کو لنک مل جائے گا وہاں فارم بھر دیجئے فون نمبر مل جائیں گے وہاں بات کر لیجئے آپ کو کرزے سے باہر نکلنے کی ٹریننگ پوری طرح نشل دی جا رہی ہے اس ٹریننگ کو ٹریننگ کریے بیس طریقے دیے جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور آپ کے کام آئے گا اور کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ٹریننگ لیتے ہی ترانت تین چار پانچ دن میں اپنے اوپر تین چار لاکھ روپے کرزہ کم کر لیا کرزہ اتار دیا کہ کوئی نہ کوئی فارمولا ہٹ ہو گیا مجھے نہیں معلوم کون سا ان میں سے ہٹ ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی آپ کے مدد کرے گا کام کرے گا اور اگر نہیں بھی کرے گا تو کچھ پوسٹیو راستے پوسٹیو آئیڈیا ضرور ملیں گے اس ٹریننگ سے ٹریننگ بشلک ہے پوری طرح سے اس ٹریننگ کو ٹریننگ کر لیجئے چوتھا کام کیا کرنا ہے چوتھا کام کوشش کریے کچھ کمائی کا سادھن نیا پیدا ہو جائے خالی بیٹھے رہنے سے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اپنے آپ کو بزی رکھیے اپنے آپ کو کسی کام میں لگائیے کچھ بھی پروڈیکٹیو ہو چاہے آپ کو کچھ پیسہ ملتا ہو ہزار روپے پرڈے ملتا ہو پانچ سو روپے ملتا ہو سو دو سو روپے ملتا ہو خالی مد بیٹھئے کیونکہ خالی بیٹھیں گے نکراتمکت آئے گی نکراتمک وچار آئیں گے اور پھر آپ کو نکراتمک کرنا آپ سے نکراتمک کام کرانا آسان ہو جائے گا کیونکہ کھالی دماغ شیطان کا گھر ہے ایک کھیت اس میں کچھ اگایا نہ جائے تو کیا کچھ اگے گا نہیں اگے گا صاحب کسی کسان سے پوچھئے اس میں خرپتوار اگے گا گھاس اگے گی پالتو کی چیزیں اگے گی اور پھر وہ اس کی جو مٹی میں ارورک تھے اس میں جو فرٹلائزر تھے وہ سب لے جائیں گے اور مٹی کو جاؤ کو بنجر بنا دیں گے دماغ میں بھی ایسا ہی ہے کھالی مت رہنے دیجئے پانچوہ کام اور یہ بھی بہت مہتفرک کام ہے آپ اپنے آپ کو دوش مت دیجئے اپنے آپ کو دوشی مت ٹھہرائیے اور پریوار کے لوگ جو ہیں آپ کے ہیں انہیں بھی یہ بتائیے اور میں پریوار کے لوگوں کہوں گا آپ اپنے پریوار کے مکھیا کو اس ویکتری کو جس نے کرزہ لیا ہے اسے دوشی مت مانیے اس کا ساتھ دیجئے اس کا سپورٹ کریے اسے اکیلا مت چھوڑیے اس سمیں اسے آپ کے سیوگ کی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے بات کریے اور آپ لوگ بھی اپنے آپ کو دوشی مت ٹھہرائیے اگر آپ نے بتائیے نہیں اپنے پریوار کو کہ آپ نے کرزہ لیا ہے اناب شراب ریٹو فیٹریس پر لیا ہے آپ کتنی دویدھا میں فز گئے ہیں آپ کون سے دلدل میں فز گئے ہیں یہ بات کریے بتائیے سچ بولنا پڑے گا وہ سمیں آگیا ہے کیونکہ جب آپ بولیں گے آپ کا من ہلکہ ہوگا جب من ہلکہ ہوگا دماغ میں نئے ویچاروں کے لئے جگہ بنے گی کچھ positivity آئے گی negativity جائے گی کچھ نئے thought نئے ویچار نیا راستہ ملے گا ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے جو نقصان دے جائے ابھی بھی روز سن رہا ہوں ایک پولیس والے نے suicide کر لیا ابھی کئی ویعفاریوں نے suicide کر لیا خود کو بھی مار لیا اپنے پورے پریوار کو مار لیا نہیں دوست اس میں آپ کا دوست نہیں ہے یہ آپ کی گلتی نہیں ہے لوگ لوگوں کی نوکریاں چھوٹی ہیں لوگ کے گزارے نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کمائی نہیں بڑھے گی جو ایماندار پولیس والا ہوگا وہ کیا کرے گا وہ تو پریشان ہی ہوگا اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے آپ کوئی گلت قدم مت اٹھائیے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے پریشان ہی ہے کچھ ہے تو یہاں جو بات بھی کریں گے آپ کو سپورٹ بھی کریں گے گائیڈ بھی کریں گے ٹریننگ بھی دیں گے آپ کا ساب دیں گے اور کرزہ مکتی ابھیان میں تو آپ جڑی جائیے جس دن ایک لاکھ فارم میرے پاس آگے وہ ایک لاکھ فارم دے کر کے سرکار کو بولیں گے بھے ان سے ان کی جاج کراؤ ایک ایک وقتی سے بات کرو اور جو جن میں لگے اس کا کرزہ ماف کر دو ایسے ایک ایک لاکھ لوگ کا بھیجا جائے گا اور کم سے کم جو ایک کروڑ لوگ کرزے کی دلدر میں فسے ہوئے انمان ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ سنکھیا ان سب کا ڈیٹا سرکار کو بھیجے جائے کہ ان سب کی ایک بار مدد کر دو ایک بار انہیں کرزے کی دلدر سے نکال دو ایک بار نیا جیون جینے کا انہیں آپشن دے دو اور پھر دیکھنا یہ خود بھی گروہ کر جائیں گے دیش کی ترقی میں بہت بڑا یوگدان دے سکتے ہیں ایسے کسی بھی وقتی کو آپ جانتے ہیں دو اس کو یہ ویڈیو بھی شیئر کریے جو پریشان ہے ڈپریشن میں ہے ٹینشن میں ہے اور اس کو بتائیے کہ وہ ٹریننگ لے سکتا ہے ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے کرزمک بھارت ابھیان میں نشل جڑا جا سکتا ہے